اسلام علیکم فورت کلاس کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب کیریہ سے ہوں گے اور ساتھ سب پڑھ بھی رہے ہوں گے فورت کلاس آج ہم چپٹر نمبر فورٹین پڑھنے لگے ہیں پیج نمبر ففٹی ٹو اوپن کرنا ہے آپ نے میں ٹرانسلیشن کرنے لگی ہوں آپ نے گوھر سے سننا ہے مور ہیلڈی ہیبٹس زیادہ صحت مند آدات چپٹر تھرٹین نمبر تھرٹین گیو سم ایڈوائز سبق نمبر تیرہ میں ہمیں کچھ مشورے دیئے گئے تھے ہم کس طرح صحت مند رہ سکتے ہیں ایٹ ٹول ڈس یہ ہمیں بتاتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایٹ ٹول ڈس یہ ہمیں بتاتا ہے ہمارے جسم کو بہت زیادہ نیند کی ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ وزش بھی کرنے چاہیے کوئی چیز ہے جو کہ ہمارے جسم میں نہیں ہونے چاہیے ہم بیماری یا بیماریاں نہیں چاہتے جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم بیسر پر میں رہتے ہیں ہم کام نہیں کر سکتے اور کھیل نہیں سکتے ہم بیمار محسوس کرتے ہیں اور ہم خوش نہیں ہوتے one cause of illness and disease is dirt بیماری اور بیماریوں کی وجہ گندگی ہے dirt causes illness گندگی بیماری کا سبب بنتی ہے if we want to see how dirt cause disease اگر ہم گندگی کا سبب دیکھنا چاہتے ہیں we need a microscope ہمیں microscope کی ضرورت ہے when we look at some dirt through a microscope اگر ہم microscope سے کچھ گندگی دیکھتے ہیں we can see germs ہم جرہ سیم دیکھ سکتے ہیں dirt is full of germs گندگی جرہ سیم سے بھری ہوئی ہے but they are too small to see without a microscope لیکن یہ microscope کے بغیر بہت چھوٹی بھی نظر آتی ہے the picture shows تصویر ظاہر کرتی ہے یہ والی تصویر ظاہر کرتی ہے what they look like کہ وہ کس طرح سے نظر آتے ہیں they are very very small وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں but they are alive but لیکن وہ زندہ ہوتے ہیں we can go inside the things وہ چیزوں کے اندر بھی جا سکتے ہیں when germs go inside fruit جب جرہ سیم fruit کے اندر جاتے ہیں the fruit becomes rootin phle بھو سیدہ ہو جاتے ہیں rootin بھو سیدہ we can eat it we can not eat it not eat it we can 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 not eat it جب جرہ سیم دودھ کے اندر جاتے ہیں the milk becomes salt salt کا مطلب ہوتا ہے کھٹا جب germs دودھ کے اندر جاتے ہیں دودھ کھٹا ہو جاتا ہے we can not drink it ہم اسے نہیں پی سکتے when germs get inside our bodies جب جرہ سیم ہمارے جسموں کے اندر جاتے ہیں we become ill ہم بیمار ہو جاتے ہیں یہاں تک آپ نے اس کو یاد کرنا ہے دیکھیں fourth class یہ کچھ words meaning ہے جو میں نے اس چیپٹر میں سے لکھے ہیں میں ریٹ کرنے لگے ہوں اپنے گھر سے سننا ہے healthy صحت مند plenty بہت زیادہ exercise وزش feel محسوس کرنا unhappy نہ خوش sore کھٹے dirt گندگی germs just seem alive زندہ eat کھانا rotten گو سیدھا inside اندر والا حصہ انی ورڈز میں سے میں انچے کچھ ورڈز لیکھی ہیں جن کے آپ نے sentences بنانے ہیں ہوم برک میں first word ہے exercise dirt eat alive sore in five words کے آپ نے sentences بنانے ہیں فرائیڈے کو یہ ہوم برک سکول میں آپ نے جمع کروانا ہے اور ٹیسٹ میں آپ نے لیٹر یاد کرنا ہے to father for asking money شکریہ